نمسکر دوستوں سواجات آپ کا سی پی سمارٹ کلاسز میں دوستوں ٹی جی ٹی پی جی ٹی ایکجام ٹیٹ کے بارے میں اسے ویڈیو میں چرچہ کریں گے دوستوں بہت بڑے بڑے تھم نیل لگاتے تھے لوگ ستمبر میں ہوگی پریچھا تیار ہو جائیں سٹوڈینٹ کہاں گئے وہ سبھی لوگ جو ستمبر میں پریچھا کروا رہے تھے کہاں گئے وہ سارے یوٹیوبرز جو بڑے بڑے چینل چھوٹے چینل کی تو بات نہیں کرتے یہاں پہ چھوٹے چینل تو اس ط بہتر پریسان رہے لیکن بڑے چینل کچھ نامی چینل بھی اس طرح کی نیوز دے رہتے کہ ستمبر میں ہی پریچھا ہو جائے گی سی پی سمارٹ کلاسز ایک ایسا چینل ہے جس نے کبھی بھی ستمبر میں اگجام ہونے کی بات نہیں کی اسٹارٹنگ سے ہی میں نے نومبر میں اگجام ہونے کی بات کی وہ بھی اس کنڈیشن میں جب چین بورڈ بہت تیجی سے کام کرے گا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین بورڈ تیجی سے کام نہیں کر رہا ہے دوسری بات چین بورڈ میں سدس سے بھی نہیں ہے تو اب پریچھا کی ڈیٹ کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں اسی ویڈیو میں بات کریں گے دوستوں سمجھ چار پتروں میں آپ نے پڑھی لیا ہے کہ جب تک میمبر نہیں ہوں گے چین بورڈ میں جب تک بورڈ بنے گا نہیں دس سدسیوں کا ایک بورڈ ہوتا ہے جب تک بورڈ بنے گا نہیں تب تک پریچھا کی ڈیٹ گھونسٹ نہیں کی جائے گی اور ایک بورڈ بنے گا پھر وہ ڈیٹ فنل کرے گا اس کے بعد جو ہے آپ کی ڈیٹ آئے گی تو بورڈ بنے میں ابھی کم سے کم کم سے کم ایک مہینے کا سمجھ بورڈ بنے گا تو ترن تو ڈیسین لے نہیں لے گا کم سے کم پندرہ دن بعد ڈیسین لے گا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اور اس کے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد جب وہ ایک جام کا ڈیسین لے گا تو دو مہینے بعد ایک جام رکھے گا تو آپ کے پاس سمجھ کتنا مینیمم سمجھ ساڑھے تین مہینے ساڑھے تین مہینے کا مینیمم سمجھ آپ کے پاس ہے میکجیمم کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں میکجیمم تو آٹھ نو مہینے بھی ہو سکتا ہے مینیمم سمجھ ساڑھے تین مہینہ یعنی کہ آپ کا سیپٹمبر ہو گیا اکٹوبر ہو گیا نومبر ہو گیا اب آگیا ہے دسمبر تو جو میں آپ کو بولنا تھا کہ نومبر تک ایک جام ہو سکتا ہے تو ابھی نومبر آپ بھول جائیے کیونکہ نومبر میں بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے ابھی اگر آئیوگ بہت جلدی کرے گا تو دسمبر میں آپ کا ایک جام ہوگا اور آئیوگ نے تھوڑی سی بھی جو ہے ڈھیلہ ڈھالی کر دی بورڈ کی میمبر جلدی نہیں آئے تو آپ دو ہزار بائیس بھول جائیے دو ہزار تیس کی شروعات میں جنوری میں یا فروری میں آپ کا ایک جام ہوگا اب اس پریچھا میں چین کے لیے دیکھئے آپ کو کیا جلوری ہے میں جو چیزیں کھاتا ہوں کئی ویڈیو میں کھاتا ہوں جس سے جو اچھا درجس ویڈیو کو دیکھیں اس سے سمجھ جائیں چین کے تین ہی طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے آپ اپنی سٹیڈی کیجئے جو بکس آپ کے پاس ہیں اچھے رائٹرز کی بک پڑھئے اور کچھ اچھے رائٹرز کی بکس جس سبجیکٹ کی آتی ہے اس کے بارے ہم آپ کو بتا دیں گے تو اس کے لیے آپ کمنٹ باکس میں پہلے تو کمنٹ کیجئے آپ کا سبجیکٹ کیا ہے اور پھر جو سبجیکٹ کا آپ پہنچیں گے اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا دیں گے جس کے زیادہ کمنٹ آئیں گے اسی سبجیکٹ پہ پہلے ویڈیو بنائیں گے دوسری چیز ریویجن مست ہے ریویجن جرور کیجئے بینا ریویجن کے سب گربڑ ہو جاتا آپ کی پڑھائی لکھائی سب بے کار ہو جاتی ہے تیسری چیز فوکس کیجئے ٹیسٹ سیریج پہ ٹیسٹ سیریج کئی پرکار کی ہوتی ہیں ایک ٹیسٹ سیریج آپ کو پریکٹیس سیٹ کھائی لائے مارکٹ سے اس سے کریے اسے کوئیشن سوال کیجئے انسر مت دیکھئے بعد میں ملائے کہ آپ نے کتنا صحیح کیا کتنا غلط کیا کتنا سکور آپ کا آرہا ہے ایک ٹیسٹ کیول ایک بار دیجئے اس کے بعد دس دن تک چھوئیے مت ٹیسٹ سیریج کو اگلا ٹیسٹ دس دن بات دیجئے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہو گیا ٹیسٹ سیریج کا دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ بہت سارے جو ہے آن لائن اور آف لائن پی ڈی ایف ٹیسٹ سیئر کرتے ہیں آپ کو الگ الگ ٹائم پر پی ڈی ایف دیتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر سمیٹ کرواتے ہیں سکور بتاتے ہیں تیسرا طریقہ اسی میں آتا ہے آن لائن ٹیسٹ سیریج آن لائن ٹیسٹ سیریج بہت سارے اپلیکیشنز آپ کو مارکٹ میں ملیں گے وہاں پہ آپ کو آن لائن ٹیسٹ سیریج ملے گی جیسا کی میرے اپلیکیشن پہ بھی آن لائن ٹیسٹ سیریج ہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے کئی بھی بھی سو کی ٹیسٹ سیریج ہے اور کوئی بھی ٹیسٹ آپ یہاں سے ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی نائن روپیز میں پرچیس کر سکتے ہیں اور اس میں مینیمم دس ٹیسٹ تو آپ کو ملنے ہی ملنے باقی اور بھی ہم پریاس کر رہے ہیں کہ اور بھی ٹیسٹ آپ کو دے سکیں جام ہونے تک دس ٹیسٹ مینیمم آپ کو ملنے ہے ہر ٹیسٹ میں ایک سو پچیس پرشن ہوں گے ایک ٹیسٹ آج دینا ہے اگلا ٹیسٹ دس دن کے باد دینا ہے اور یہ دس ٹیسٹ آپ کو ایک ساتھ مل جائیں گے جیسے آپ یہاں پی کریں گے تو یہ آپ کے دس ٹیسٹ ایک ٹیسٹ جائیں گے لیکن آپ سب کو کلک نہیں کر نا کیون ایک ٹیسٹ کو کلک کیجئے اپنا سکور دیکھئے ہفتے دس دن پڑھائی کیجئے پھر دوسرا ٹیسٹ کو کلک کیجئے اپنا سکور دیکھئے پھر اگلے دس پندرہ دن کے باد ایک ٹیسٹ کیا ایمپورویمنٹ ہوا فورت میں کیا ایمپورویمنٹ ہوا یہی طریقہ ہوتا ہے پانچ ٹیسٹ نہیں دیا جاتا ہے پانچ دن بعد دوسرا ٹیسٹ دیا جاتا ہے سٹینڈر ٹائم تو ہوتا ہے ایک ہفتہ یا دس دن ایک ہفتہ دس دن اگر آپ بیچ میں گیپ کریں گے تب ہی سکس ہوں گے تو بہت سارے بیشیوں کی ٹیسٹ سیریز ہمارے اپلی کیسن پہ مہاد سے آپ پرچیس کر سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ کو دینے کے بات جب سارے ٹیسٹ ختم ہو جائے تو ان سب ٹیسٹ کے جو کوششن ہوتے ہیں کتنا پریشن کرنا ہے آپ کا پریجن سینریو میں نکل کے آ رہا ہے آؤٹ پوٹ وہ آپ کو سیریز ہی بتاتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس طرح سپرائی کرتے رہی آگے آنے والے ویڈیو میں ہم اور بھی ان جانکاری آپ کو اس ٹاپک کے بارے